جنپد اودم سنگر کے جسپور نادے شرط میں کسان بھون میں کسان ماسک پنچاک کی گئے جس میں شرط کے کئی کسان موجود رہے اور کسانوں کے ساتھ او رہی کئی سمسیاں پر بچار کیا گیا وہی کسان میتا عمر پریت حسین نے بتایا کہ آئے دن کسانوں کی سمسیاں بڑھتی جا رہی ہے جس سے کسانوں کے ٹیوبیل کا بل بہت ادھک آ رہا ہے چھ مہینے کے بل پچیس ہزار آ رہا ہے جو کسان دینے میں آج سمرت ہیں وہیں فیکٹری میں گناہ تلنے کا اور باہن کھالی ہونے کا دو سے تین گھنٹے کا سمجھ لگتا ہے لیکن چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے باہن کھالی ہونے میں لگ رہے ہیں کسان بھوکا پیاسا بیٹھنے کو تیار ہے اور اگر اشتتی نہیں صدرتی ہے تو آندولن ہی اس کا راستہ ہے بنا آندولن کے آباز اوپر تک نہیں جائے گی جسپور سے پردیپ شریباستر کی ریپورٹ کسانوں کی سمسیہ آئے دن بڑھتی جا رہی ہیں جس میں سے ایک سمسیہ یہ بھی ہے کہ کسانوں کے ٹیوبلوں کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں چھے چھے مہینے کے بل پچیس پچیس ہزار آ رہے ہیں ایک سال کا بل پچاس ہزار ہے کسان دینے کو بلکل راجی نہیں ہے اس کی سمند میں ہمارے آج میٹنگیں اور بھی کافی مدنے ہیں گنہ فیکٹری میں بہان کھالی ہونے کا جو سمیں ہے وہ دو سے تین گھنٹے کا ہے پر یہاں چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے کسان کو لگ رہے ہیں بھوکا پیاسا کسان یہاں بیٹنے کو تیار ہے اسی سمند میں آج ہماری یہاں میٹنگ رکھیں تو کاروائی اندولن ہی راستہ ہے کسانوں کے پاس تو ایک بڑا اندولن کریں گے اور اندولن کی ضرورت بھی ہے اندولن کے بنا ہماری آواز اوپر تک نہیں جائے